ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات دنیا کے سامنے جس کی نمائندگی کی ہے اس کو آپ کیسے انیلائز کریں گے آپ خود بھی ایک ڈپلومائٹ رہ چکے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو خاص طور پر انہیں پروٹیکشن فورس کی بات کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت مناسب یہ بات ہے اگر ایسا ہو جائے تو فلسطینیوں پر پہاڑ توڑے جارے ظلم کے اس سے کچھ بچاؤ ممکن ہے ہاں یہ بڑا اچھا ایڈیا ہے مگر ہوگا نہیں سب کو پتا ہے نہیں ہوگا یہ سیکیورٹی کاؤنسل ایسے فورس کو ویٹو کر رہے گی اور اسرائیل مانے گا نہیں ان کا تو مقصد اسرائیل کا یہ ہے کہ فلسطینیوں کو نکالیں غازہ سے یہ نہیں کہ ان کو ایک پروٹیکشن فورس لائیں اور اس کو کہیں ان کو بچاؤ بلکل نہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے حل ہوگا معاف کریے میں تو دیکھ رہا ہوں دینجرسلی میں دیکھ رہا ہوں ہم جنگ کے طرف جا رہے ہیں اور وہ کس قسم کا جنگ ہوگا مجھے نہیں پتا مگر ایک بڑا شدید جنگ ہو سکتا ہے دیکھئے امریکہ ٹرمپ مل کے کیا کیا یہ اس انسیڈنٹ کے پہلے یہ بات سمجھیں کہ یہ جو ان کو نکال رہے ہیں غازہ سے یہ کچھ ایسی چیز ہے جو اتفاقا اب ہو رہا ہے یہ سب پلانڈ ہے سمینا آپ یقین کریں گی کہ رشوت دیا گیا ہے مراکو کو برائب کیا گیا ہے امریکہ نے مراکو کو کہا ویسٹن سہارا جس نے تم نے پکڑا تھا اور ضبط کیا تھا اس کو ہم ریکنائز کرتے ہیں تو یونائیٹڈ سٹیٹس ہیز ریکنائز کہ مراکو کا جو ویسٹن سہارا کا انیکسیشن ہے انہوں نے ریکنائز کیا سودان کو کہا تم ان کو ریکنائز کرو اور تمہیں ٹیررس لسٹ امریکہ کے ٹیرر لسٹ پہ تھا سودان ان کو نکال دیا اور کہا کہ اچھ اس لیے کہ تم نے اور یو اے ای کو جتنے انہوں نے ہتھیار بیچے ہیں کیا میسیو آمز ڈیل ہوا ہے یہ سب بلڈ اپ تھا اس لیے نمبر ون دوسری یہ چیز ہے کہ بسلمانوں کو تقسیم کیا ہے بری طرح تقسیم کیا ہے اب نیتن یاہو نے کیا کیا ہے سوچئے کیا کہا ہے اس نے نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جدر بھی حماس کے لوگ ہوں ملیسیا ایران اور ترکی جدر بھی ہو ان کے نام لیا ہے یہ ملک میں ہم جا کے ان کو ماریں گے ادھر اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ترکی کے اندر یہ جا کے انہوں نے کہا ایک حماس کا ایجنٹ ہے اور اس کو مارا دو یو تنک ترکی کچھ نہیں کرے گا کوئی رسپانس نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو اس کے نہیں ہوگا صحیح صحیح نہیں نہیں سوچئے ایک بات وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ترکی کے پاس نیوکلیر ویپنز نہیں ہے اور اسرائیل کے پاس ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ملک چاہیں گے نیوکلیر ویپنز ہو اس لیے اگر اسرائیل جا کے جب مرضی ہے ان کو جا کے بوم کرے گا ان کے لوگوں کو جا کے مارے گا اور ان کا جواب ہی نہیں دے سکتی ہے حلالی صاحب یہ ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آویو میں اس پر بھی بات کرو اور اشواق احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائنٹ کر لیا جو کہ سینئر ایڈیٹر ہے گلپ نیوز کے ان سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے خوش آمدید کہتے ہیں اشواق احمد صاحب آپ کو پروگرام میں اشواق احمد صاحب آپ کو آواز آرہی ہے میری اچھا ہمارا رابطہ شاید منقطع ہو گیا ان سے کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے کہ امیران صاحب پہلے جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا یہ بھی بڑا امپورڈنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ تو پھر اس میں ایک دو ممالک کے درمیان یہ معاملہ نہیں رہ جائے گا اس میں تو پھر یہ اور نیشنز کو بھی انوالف کر رہے ہیں لیکن آپ تھوڑا بات سٹارٹ سے اٹھاتے ہوئے کہ جو پریزنٹیشن پاکستان کی تھی وہ کیسی اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو ورلڈ وائٹ پروٹیسٹ پر اب شروع ہو گئے ہیں یہ دباؤ بڑھ آیا اب اسرائیل کے اوپر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو آپ پریزنٹیشن کی بات کر رہی ہیں تو سوشل میڈیا پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیشہ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں لیکن اس دفعہ اگر فلسطین کا ایشو پوری دنیا میں اٹھا ہے تو اس میں ہمیں سوشل میڈیا کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے خاص طور پر اگر ہم ٹویٹر کی بات کریں تو اس پہ ایشو اس طرح سے بنائی ہے پوری دنیا میں کہ انہوں مجبوراً اس طرف دیان دینا پڑا جو آپ نے بات کیا ہے پرائیم نیسٹر صاحب نے بھی کیا میں ذرا سنوا دوں پھر میں آپ کا اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں پرائیم نیسٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے مغرب میں اسرائیل کے خلاف بات ہی ہوتی تھی اب مغرب میں بھی ہوئی ہے فزیکل پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی جیسے امران صاحب نے کہا سنیے جی پرائیم نیسٹر صاحب دنیا کا پبلک اپنین چینج ہو رہا ہے پہلے بھی جب اسرائیل کی فوجیں ظلم کرتی تھی فلسطینیوں پہ مغرب کے اندر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسرائیل کی وہ تنقید کریں وہاں سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں ان کے اخباروں نے اس کی تنقید کی کبھی میں نے سمجھتا تھا کہ امریکہ میں وہ اس کی اسرائیل کی تنقید کریں گے اس کی ایک گور وجہ ہے سوشل میڈیا مین میڈیا اگر کوئی رپورٹ کو روکتا بھی ہے تو سوشل میڈیا ایک ایسی فورس آگئی ہے کہ اس سے اب کوئی بھی کمیونکیشن اور نیوز کو روک نہیں سکتا پرائیم نیسٹر صاحب کی اپنے گفتگو سنیے عمیران صاحب معذرت کے ساتھ ہمیں شفاق احمد صاحب نے جوائن کر لیا ذرا تھوڑی ان سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ بھی شامل ہو جائے گا شفاق احمد صاحب اسلام علیکم آپ کو آواز آرہی ہے شفاق صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے شو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک جو ہم نے ابھی پرائیم نیسٹر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اب مغرب میں بھی آواز اٹھ رہی ہے اسرائیل کے خلاف جو اس سے پہلے نہیں اس طرح سے دیکھ لے دیکھی گئی آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ پریشر اب برن گیا اسرائیل پر کہ انہیں اب جنگ بندی کرنی پڑے گی اور سلوشن کی طرف آنا پڑے گا جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ بات ٹھیک ہے مغرب میں ہمیشہ جو ویسٹر میڈیا تھا وہ ہمیشہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا تھا لیکن اس طفح جب انہوں نے جلال ٹاور پر مومنگ کی ہے جس میں اے پی اور جزیرہ چاپس سے تو اس سے کافی زیادہ لوگوں کو آگیرنس ہوئی ہے میڈیا ارگنیزیشن نے بھی اس کو ہائلٹ کی ہے اور جس نہ پہلے دیکھا جاتا تھا کہ انٹی پلیسٹائن کبرج ہوتی تھی اس طفحہ اسرائیل کے جو معاملات ہیں ان کو بہت ہائلٹ کیا گیا انٹرنیشنل میڈیا میں یہ تو بڑا پولیٹیف سائن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اتنا زیادہ پریشر آگیا ہے اسرائیل پہ انٹرنیشنل پریشر یہ جو ٹروس ہے آپ نے دیکھو کہ انکنڈیشنل ٹروس ہے اس کو بولتے ہیں میچل انکنڈیشنل ٹروس تو یہ اسرائیل نے کر دیا اور میرے خیال میں یہ چلے گا اس کا ابھی رہے گا کچھ دیر اور آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو سیچویشن ہے اسی طرح چلتی رہے گی یا اس کو سوٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے جنگ میں یا آپ نے ٹیبل داک سے جی اس میں دیکھیں یہ ابھی تو ٹیمپریری سولوشن ہو گیا میں بتاہتا تھا کھوڑی سی اسٹری ہوئے تھے یہ جب سے ہماس کا غزہ میں ایلیکشنل ٹروسہ پانچ میں غزہ میں دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا جفر ہلالی نے ایک سبت بولا جفر ہلالی نے بولا کہ اسرائیل کی جو ایجنسی ایس موساد اس نے دھم کی دی ہے کہ وہ ہماس کے جو بھی لوگ ہیں چاہے وہ ٹرکی میں ہو یا پاکستان میں ہو انہیں ہم گھس کر ماریں گے اور جفر ہلالی نے یہ بھی بولا کہ ٹرکی میں وہ گھس کر مار بھی سکتے ہیں کیونکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے امریکہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو ان کے اندر در دیکھئے آپ کو بتا دیں ہماس کی ہسٹری رہی ہے کہ وہ اٹیک کرتا رہا ہے اسرائیل پہ اور ابھی جو ہماس ہے وہ گازہ پٹی پر ایکٹیو ہے اور جو دوسرے طرف ہے جو فلسطین کا دوسرا حصہ ہے جو بڑا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ویسٹ وینک وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو گائز موساد کی پرانی ہسٹری اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ موساد کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ وہ گھر میں گھس گھس کر مارنے کے لیے مطلب ان کی ہسٹری رہی ہے کہ وہ دوسمن کو جب تک ختم کر نہیں دیتے تب تک وہ اپنا بدلہ لیتے ہیں چاہے اس بدلے میں دس سال لگ جائیں یا بیس سال لگ جائیں مطلب انہوں نے جس کی بھی ایک بار سپاری لے لی میں نارمل بھاسہ میں بول رہا ہوں تو اس کا مطلب اس کا انت پکہ ہے وہ نہیں بچے گا کسی بھی طریقے سے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے آپ کو بتا دیں یہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے اگر آپ موساد کا پڑھیں گے تو تو گائز اب یہ سچویشن ہے پاکستان کے اندر جو ڈھر دکھ رہا ہے وہ تو مطلب اچھا لگ رہا ہے مجھے اور اسرائیل نے اگر ترکی اور پاکستان کے اندر گھس کر ہماس ہماس کے لوگوں کو مار دیا تو ایک مجھدار سچویشن ہوگی مجھا آئے گا دیکھتے ہیں آنگے ہوتا کیا ہے تو گائز بتا دوں کہ ابھی فلسطین اور اسرائیل کے جو سی سپائر ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو تو فلسطین نے اپنے سیلیبریشن کے قارن دو تین گھنٹے میں ہی توڑوا دیا سیلیبریشن کرتے کرتے ہیں انہوں نے کیا کرا اسرائیلی فورسز پر پتھر مار دیئے بیسیکلی فلسطین تو بولنا غلط ہوگا ہماس ہی بولوں گا گازہ پٹی کی طرف جو ہے ہماس والوں نے سیلیبریشن کر کے اسرائیل کی فورسز پر پتھر برسا اور انہوں نے ہرگولیاں چلا دی مطلب ایک چیز تو کلیر ہے اسرائیل کے معاملے میں وہ ایسا ہے کہ اس سے آپ ایک چھا نہ رکھیں کہ وہ تھنڈا پڑ جائے گا اگر امریکہ فورس ڈالے گا یہاں سے دباؤ پڑے گا وہ تھنڈا نہیں پڑتا وہ بالکل مطلب اتنے ہی تیجی سے اٹیک کرتا ہے تو اب دیکھتے ہیں دوستو آنے والے سمجھ میں سیجویشن کیا بنتی ہے جفر ہلالی نے ایکسپلین کیا کہ یہ تو گھسکر مارنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ان کے پیش امریکہ کھڑا ہے اور ایک چیز اور سامنے آئی ہے ساہ محمود قریشی کا ایک انٹرویو سینن پر گیا جس میں انہوں نے اچھی خاصی بیجیتی کروائی ہے بیسیکلی یہ شو کرنا چاہ رہے تھے کہ یہودیوں کی طرف ہو آپ تو وہاں پر جو ریپورٹر تھی اس نے بھی مطلب کاؤنٹر کوششن میں ڈال دیا کہ چائنہ میں جو مسلمانوں کو پیلا جا رہا ہے آپ اس پر کیوں اسٹینڈ نہیں لیتے تو اب چائنہ کے خلاف پاکستان کیسے بولے گا یہ تو ان کے اچھے خاصے بلکل گلام ہے آپ کو بھی پتا اتنا پیسہ ان کے موہ پر مارا ہوا ہے کہ یہ تو کچھ بولی نہیں سکتے وہاں پر مسلمانوں کو الٹا لٹکا کر کچھ بھی کر دیں یہ ان کے موہ سے ایک سب نہیں نکلے گا امران خان نے بھی ایسا ہی کچھ کر دیا تھا آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویوں بولا تھا کہ مجھے پتا نہیں ہے اس بارے میں تو دیکھ سکتے ہو آپ ان کا ڈوال سٹینڈر یہ اگر ترکی والے کردوں کو مارا رہے تو کچھ نہیں بولیں گے عربی اگر ہوتیاس یہ جو یمن میں ہیں ان کو مارا رہے تو یہ کچھ نہیں بولیں گے اور یا تو پھر مطلب اور جیسے کی کئی جگہ ہوتا ہے یہ کچھ نہیں بولیں گے تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کا ایسا لگا چینل کو سبسکرائب پر ویڈیو کو لائک